بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یا ایوہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن و احصل عدہ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عددت کے مطابق طلاق دو اور عددت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوَعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا پھر جب وہ عورتیں اپنے عدد کی میاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو لوگو یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رس عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے واللائی ایسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهم ثلاثة اشهر واللائی لم يحض وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور تمہاری عورتوں میں سے جو مہا